پس اس حدیث کی طرف ہم دوبارہ توجہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوثکو اور الیمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وتوالی اولیاء اللہ وتبری من عاداء اللہ مضبوط ترین پناہگاہ اللہ کی بارگاہ ہمیں انسان کے لئے کیا ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لئے کہ انسان اللہ کے دوستوں سے دوستی کرے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے برعات کرے فرض کریں کوئی شیطان سے فرض کریں کیونکہ میں نے شیطان سے دوستی لگانی تو وہ پھر اللہ کا دوست ہوگا یا اللہ کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن کیونکہ شیطان اللہ کا دشمن اسی طریقے سے آپ مثالیں آپ لیتے ہیں فرعون اسی طریقے سے نمرود اسی طریقے سے تاریخ میں یزید اب جو یزید کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرے کیا وہ امام حسین علیہ السلام کا دوست ہوگا یا دشمن ہوگا کچھ دن پہلے میں ایک عالم دین کا لیکچر سن رہا تھا اہل سنت کے عالم ہیں ان کے کافی سارے لیکچرز ہیں نیٹ کے اوپر ظاہرین وہ ایڈیا کے ہیں تو وہ کیونکہ ابھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے اور یہ بھی یعنی جس طرح ایک عالم دین بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اہل سنت کے اندر ایسے طبقے آ جائیں گے کہ جو یزید اور ان جیسوں کی تائید کریں گے اور ان کے ساتھ دوستی کا اظہار کریں گے یعنی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو آج کل کام ہو رہے ہیں دیئے تو وہ انہوں نے بھی لازم کہتا ہے ہر عالم یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ حدیث سب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین سردار ہیں جنت کے ٹھیک ہے جس طریقے سے سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ جنت کی سردار ہیں یہ روایت شہرت رکھتی ہے حدیث شہرت رکھتی ہے اور تمام مسلمان اس پر اتفاق رکھتے ہیں تو وہ عالم فرما رہے تھے کہ جب تم جنت میں تم نے تم تو کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے تو وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے جب سائے میں جاؤگے اور امام حسین علیہ السلام نے تم سے یہی پوچھ لیا کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے ہو میرے دشمن کے ساتھ دوستی کرتے رہے ہو تو وہاں پہ کیا جواب دوگے یہ ایک مثال دی انہوں نے ورنہ ایسا انہیں جنت میں کہاں جانا ہے لیکن اگر امام نے ان سے محشر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ تم میرے بیٹوں کے جو میری اطرت تھے ان کے دشمنوں سے تم دوستیاں کرتے رہے اور ان کی تعدیفیں کرتے رہے تو پھر میرے سے ادھر کیا لینے آئے ہو تو پھر یہ کیا کریں گے یہ واقعا ہے کیا کریں گے یہ رسواں ہوں گے ایک بڑی تعداد رسواں ہوگی اس وجہ سے یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں اس کے اندر بہت گہرا پیغام ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی کرو جو ان کے دشمن ہیں ان سے دشمنی کرو یہ آسان طریقہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہت آسان اس کے بعد ایک اور حدیث جو امام باکر علیہ السلام سے ناکل ہوئی ہے انہی دنوں میں امام باکر علیہ السلام کی ولادت بھی تھی چلیں اس مناسبت سے یہ روایت عرض ہو جائے گی قال الباکر علیہ السلام لجاورن رضی اللہ عنہ لا تستعن بعضو لنا فی حاجتن ہر انسان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں مومنین کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں کیونکہ دنیا ہے دنیا میں ہر کسی کے لیے مسائب ہیں سختیاں ہیں کبھی مالی لیہا سے مشکل آ جائے گی کبھی صحت کے لیہا سے مشکل آ جائے گی امام فرماتے ہیں کہ لا تستعن بعضو لنا فی حاجتن کبھی بھی مدد نہ مانگو ہمارے دشمن سے اور حاجت پوری نہ کرواؤ اس سے اپنی ضرورت اس سے پوری نہ کرو کبھی بھی کیوں کیوں کہ ہمارا دشمن ہے وَلَا تَسْتْعِمْهُ وَلَا تَسْعَلْهُ شَرْبَطًا اگر جتنی بھی مجبوری بان جائے نہ اس سے کھانا مانگو کھانے کے کوئی چیز مانگو اور نہ اس سے پینے کے کوئی چیز مانگو ہمارے دشمن سے یعنی اگر کسی مومن کو علم ہے کہ فلاں وہ لوگ فلاں فلاں جو دشمن اہل بیت ہیں دشمن اہل بیت نہ سبھی طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں خصوصا ہم نے البتہ ہم نے بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے مزاج سے کچھ کو دشمن بنایا اونا ایسا نہیں ہے دشمنی جو مکتبی ہے اس کو مکتبی نظر سے ہی دیکھنا ہے اپنی نظر سے آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے شخصی دشمن ہوتے ہیں تو ان کو مکتبی دشمن بنا دیتے ہیں بنتی میرے ساتھ نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ابھی یہی جو قانون بنتے ہیں مذہبی اس میں کیا ہوتا ہے مثلا کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی میں تیرے کے اوپر اب وہ فلاں ریکارڈنگ اس کی کر کے یہ اینڈ پہ توہین سحابہ اس نے کر دی توہین اہل بیعت کر دی آپ دیکھیں ایسے قانونوں سے سو استفادہ کیا جاتا ہے یعنی شخصی دشمنی کو آپ کس طرف ڈھال رہے ہیں مکتبی دشمنی میں یہ بہت زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے اپنی پرانی لڑائی چال رہی ہے اس کو مذہب میں دھکیل دینا سیاسی لڑائی چال رہی ہے اس کو مذہب میں دھکیل دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو یہاں پہ امام جو بیان فرمانے کے ہمارے جو دشمن ہیں جو بغز اہل بیعت رکھتے ہیں ان سے کھانا مت مانگو کبھی بھی مار جاؤ ان سے طرف کیوں اس کی وجہ جو آگے امام بیان فرماتے ہیں اگر تم یہ کرو گے تو در حقیقت اس سے ہماری عزت میں کمی آئے گی اس سے ہماری عزت میں کمی آئے گی تمہاری عزت میں بھی کمی آئے گی ہماری عزت میں بھی کمی آئے گی تو پس دشمنانِ اہلِ بیت علیہ السلام جو ہیں ان سے کبھی بھی حاجت طلب نہ کریں جس طرح بعض لوگ ہیں نا وہ دیکھنے میں آتا ہے بعض مومنین ناسبیوں سے جو ہے وہ کرزے لے رہے ہوتے ہیں دیکھا ہے ہم نے خود دیکھا ہے بعض مشہور کرز ناسبی ہیں شورت ہے ان کی ناسبیت میں جو بھی ان کے پاس پیسے لینے جاتا ہے دے دیتے ہیں یہ نہ کریں یہ جو بھی کرتا ہے وہ مومن نہیں مومن کبھی بھی دشمنانِ اہلِ بیت سے اپنی حاجات پوری اپنی ضروریات پوری نہیں کرواتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی یہ موضوع ہے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا دشمن ایک جو طریقہ کار کرتا ہے اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لئے وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر اپنا کلچر داخل کرتا ہے جو اس وقت مسلمانوں کے اندر ہو چکا ہے اپنا طریقہ کار مسلمانوں میں داخل کرے گا نفوز کرے گا کس طریقے سے لباس دشمن کا لباس مسلمان پہننا شروع ہو جائیں دشمن کی غزائیں استعمال کرنا شروع کر دیں دشمن کے طریقہ کار اپنی زندگی میں لے کریں اسی طریقے سے اور دشمنوں کے جو ان کی فرہن کلچر ان کی ثقافت ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں میں آنا شروع ہو جائیں جو اب یار آ چکی آپ دیکھیں ہماری خواتین کا لباس آج کیا مسلمان خواتین والا ہے جو یہ پہن رہی ہیں یا دشمن جو دے رہے وہ پہن رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تلبسو لباس آدائی میرے دشمنوں والا لباس نہ پہنو یعنی جو اسلام کے دشمن تمہیں لباس دے رہے ہیں وہ لباس مت پہنو وَلَا تَطْعَمُ مَتَاعِمَا عَدَائِ دشمنوں والے کھانے نہ کھاؤ کیا مطلب دشمنوں والے کھانے ان کے طریقے کار ان کی غزائیں جو ہمارے ہیں آپ دیکھیں رائے جو رہی ہیں مثلا باز کو پتا ہوتا ہے کہ باز کمپنیز میں ایسی چیزیں ہیں جو حرام چیزیں ہیں لیکن وہ لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں لوگ نہیں پر حص کرتے ہیں نہیں احتیاط کرتے ہیں اہی کمپنیز ہیں آپ دیکھیں جن کے بارے میں تحقیقات ہوئی کہ ان کے جو میٹ ہے جو گوشت ہے وہ خنزیر کا استعمال ہوتا ہے لیکن لوگ وہاں سے کھاتے ہیں احتیاط نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہیں بعض ابھی اس قسم کی سے آتا ہے اور وہ غیر مسلم زبیہ لحظیٰ بات ہے اسلامی طریقے سے جانوار زبان نہیں ہوا اور یہ پھر کھانا پینے بھی مثلا ہمارے ہاں جو دہاتی شہر ہیں دہات نمہ شہر ہیں یہاں پہ تو یہ کلچر نہیں ہے جو صحیح بھی ہمارے شہری محول ہیں جہاں پہ باز ہمارے ملک میں شہر ہیں وہاں پہ دیکھیں شادیوں میں شادیاں جس طرح ہو رہی ہیں آج کل ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے میں کچھ عرصہ پہلے ایک شادی میں گیا تو مذہبیوں کی شادی تھی سارے کام غیر مذہبیوں والے کوئی ایک طریقہ بھی اسلامی نہیں تھا شادی کے اندر سوائے جو ہے وہ بس جب انٹری ہوئی تو ایک سلوات پڑھ دی بکہ سارے کام یہ ہمارے ہاں عمومی یہ طریقہ کار ہو چکے ہیں کہ ہم نے طریقہ کار لباس شادی کا محول پھر ٹیبلوں کے اوپر بعض دیکھیں گے ڈرنکس رکھی ہوتی ہیں شراب رکھی ہوتی ہیں شادیوں پہ پیتے ہیں شراب پیتے ہیں بڑی تعداد رکس ہوتے ہیں پوری پوری رکس ہوتے ہیں یہ چیز بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دشمنوں والے میرے دشمنوں کے طریقوں پہ نہ چلو نہیں تو تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے جیسے کہ وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن بن جاؤ گے پس یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں بنتا روزہ رکھ لینے سے مسلمان نہیں بنتا رجب شابان رمضان اہد پروردگار کہ میرے آم اپنی زندگی کو بدلیں اپنے طریقہ کار کو بدلیں اپنی روشوں کو بدلیں آپ یہی مثلا کتابیں اگر پڑھیں برزخ کے موضوع پر جو لکھی گئی ہیں میں کچھ دن پہلے آیت اللہ دستغیب کی کتاب برزخ پڑھ رہا تھا یقین کریں اس کے اندر اگر انسان دیکھے کہ جو سزائیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں کتابوں میں اور خود جو بعض علماء کے تجزی ہے اور انہوں نے اہل معرفت تھے انہوں نے جو کچھ دیکھا یہ جو خواتین میک اپ کر کے غیر محرموں کے سامنے آتی ہیں اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں اپنے پالوں کی نمائش کرتی ہیں باریک لباس پہنتی ہیں ان کی سزائیں اتنی سخت ہیں اور اسی طریقے سے وہ مرد جو ایسے محول میں جاتے ہیں ایاشی کے محول میں وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم جو ہیں وہ کسی نے ان کو دعوت دی شادی پہ تو وہ پہنچے تو تھوڑی دیر بعد اس حال سے جو بھی جگہ تھی گھر تھا جہاں پہ شادی تھا وہ اٹھ کے باہر نکل آئے تو وہ جو میزبان تھے وہ آ پیچھے پیچھا آگیا انہوں نے کہا باہر کیوں نکل آئے کہا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آجائے جو محول تھا تو یار کوئی تو نہیں ڈرتا لیکن جس کے اندر خدا کی معرفت وہ خشیت پروردگار وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں کہ حتی ہے یہ آیت بھی جو بڑی معروف ہے کہ جس کو علماء عموماً فرماتے ہیں رزق کی وسعت کے لئے پڑھیں اور بعض علماء نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ بیٹھ کے تین دفعہ سورة توحید اور پھر اس آیت کو تین دفعہ پڑھیں کہ میں یتک اللہ یجعلہ مخرجہ کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے اللہ اس کے لئے نکلنے کی جگہ بناتا ہے مخرج نکلنے کی جگہ اور اس کو رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا آپ دیکھیں اس آیت کو پھر بھی اگر آپ غور کریں تو بعض علماء نے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں صبح نماز فجر کے بعد بعض علماء سے یہ نکل ہوئے ہیں سورة توحید تین دفعہ اور تین دفعہ اس آیت کو پڑھیں تو اللہ وہاں سے آپ کو رزق دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آیت بھی ہی بیان کرتے لیکن اگر ہم غور کریں اس آیت کے اوپر تو اصل میں یہ ویرد نہیں ہے میں ید تک اللہ جو تقویٰ اختیار کرے تقویٰ پریکٹیکل چیز ہے ویرد نہیں ہے میں ید تک جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ کا خوف اپنی زندگی میں لے کرے گا اللہ کے قانونوں کا پابند ہو جائے گا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا تو اس کے لئے اللہ فرماتا ہے پھر میں نکلنے کی راہ بناوں گا جہاں پہ سب پھنسے ہوئے ہوں گے یہ نکل جائے گا ویردو کھو اور میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا یعنی وہاں سے جوب مل جائے گی جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے اس کے مسائل حال ہو جائیں گے جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا رہبر معظم بھی یہی رجب کے متعلق بیان فرما رہے تھے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر ان مہنوں میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اللہ کے ساتھ آپ اپنا رابطہ قائم کر لیں مضبوط فرماتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ دیکھیں دل اللہ کے ہاتھ میں معاملات ساری دنیا کے اللہ کے ہاتھ میں اللہ قادر ہے اللہ سب کے اوپر تسلط رکھتا ہے مملکت اس کی ہے تبارک اللہ دی بیدہ الملک مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس کو بھوکا مارے گا اللہ اس کو تنگ دست کرے گا اللہ اس کی رہے بند کر دے گا آپ عرب پتی لوگ دیکھیں کروڑ پتی لوگ دیکھیں جن کے رستے بند ہوئے پڑے ہیں ٹھیک ہے تو اس آیت میں جو پیغام ہے مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ ایک اور دشمنی کے موضوع پر انوان ہے انشاءاللہ اس کو بہاد والے درس میں آرز کروں گا جس کے اندر ہے کہ مومنین کو حکم دیا گیا کہ دشمنان دین کے مقابلے میں آپ ہمیشہ تیار رہیں آپ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے توانا رکھیں انشاءاللہ اس موضوع پر دنگ ڈسکس کریں گے وَسَلَّهَ اللَّهُ عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّهِ